بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آڈیو لیکس کا معاملہ اب اور گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور کچھ گتھیاں تو سلج رہی ہیں لیکن کچھ گتھیاں مزید علجتی جا رہی ہیں بازابطہ طور پر تصدیق ہو گئی ہے دو لوگوں کی گرفتاری کی اور بات اس وقت وزیراعظم آفیس کے وزیراعظم ہاؤس کے ملازمین تک پہنچ گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں جبکہ اس وقت ملکی جو صورتحال بن چکی ہے کسی بھی وقت لانگ مارچ کا اعلان متوقع ہے لیکن اس لانگ مارچ کے اعلان پر اثر انداز ہوگی ایک ملاقات اور پورے کا پورا آپ کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ ڈیفائن کرے گی وہ ملاقات جو ریڈ زون میں ہوئی اور ایک بڑی ملاقات جو کہ تقریباً دو یا تین دن پہلے آپ کہہ لیں کہ گزشتہ 48 سے 72 گھنٹے کے اندر جو ملاقات ہو چکی ہے اس ملاقات کی بڑی اہم کہانی ہے اور کیا آؤٹکامز ہوں گے پوزیٹیو یا نیگٹیو یا جس طرح کی بھی مصبت یا منفی اور کیا سیاسی عدم استحقام رکھ سکے گا یا سیاسی عدم استحقام بڑھتا جائے گا یہ کچھ سوالات ہیں ان کا بھی جواب ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو ایک چیز کا علم ہونا چاہیے کہ عمران خان کے پاس بہت سے ویننگ شورٹس آئے اور بہت سے ایسی گیندیں آئی تھیں ان کے پاس جن پر وہ چھکا لگا سکتے تھے بڑی آسانی سے اور پورے تھا پورا میت جیت سکتے تھے لیکن چونکہ یہ ملک ہے یہ کوئی کرکٹ کا میدان نہیں ہے عمران خان نے ہمیشہ ملکی مفاد کو فوقیت دی جب بھی ان سے صحافی ملتے ہیں یا کوئی جلسہ وہ کرتے ہیں تو خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ 25 مئی کو میں کچھ بھی کر سکتا تھا ابھی بھی ایک چیز بڑی واضح ہے کیونکہ حکومت جو ہے امپورٹڈ سرکار یا مذاکرات والی سائیڈ پر تو ان کی اتنی ورث بھی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کریں البتہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اقتدار سے چمٹے رہیں گے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کرنا کیا ہے اور ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ اب یہ ایک جانب تو حالات کچھ ٹھیک کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے اور پھر یہ ان تمام تر لوگوں کو جن کی ضرورت کے وقت انہوں نے پاؤں پکڑے تھے ان کا گلہ بھی پکڑیں گے ان کا یہ وطیرہ رہا ہے اور ان ٹرادیشنز کو آلِ شریف ہمیشہ بڑے احسن طریقے سے نبھاتے رہے ہیں اب یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ حکومت جو ہے خاص طور پر رانہ سناولہ وہ مکمل طور پر کنفرنٹریشن اور مضاحمت کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور عمران خان بھی بیک ٹو بیک جدھر بھی جا رہے ہیں حلف لے رہے ہیں آج بھی انہوں نے حلف لیا یعنی کہ اب کشتیاں جلانی ہیں یہ آخری موقع ہونا ہے یہ آخری لانگ مارچ ہونا ہے اور جو عوام کے اندر لاوہ ابر رہا ہے پبلک پلس جو ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس مرتبہ شاید اگر انہوں نے ریاستی جبر اور ریاستی دہشتگردی کا ثبوت دیا رانہ سناولہ نے اس طرح کے کچھ آرڈرز دیئے تو ہو سکتا ہے پھر عوام عمران خان کی بھی نہ سنیں کیونکہ دیکھیں ایک ہلکا سا ٹریگر ہوتا ہے پچیس مہیں کو خان نے وہ ٹریگر ہونے نہیں دیا اور اگر وہ ٹریگر ہو جاتا تو پھر معاملات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جانے تھے یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عمران خان بار بار کہتا ہے کہ میں کسی وجہ سے چپ ہوں اور صرف میری ذمہ داری نہیں ہے ملک بچانا اور بڑی دفعہ عمران خان نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر پچھلے پانچ مہینے میں ملک بچایا ہے ملک کی بقاہ کو انشور کیا ہے اب عمران خان کو بہت سی انشورنسز بھی دی گئیں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان بھی موخر کیا ایک اہم ترین ایوان صدر کی ملاقات بھی ہم سب کے سامنے آئی کہ ان کی کنفرمیشن بھی ہوئی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ریڈ زون میں ایک بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی ملاقات تھی اور اس ملاقات کے اندر کچھ معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے اور لانگ مارچ ہوگا یا نہیں کیونکہ عمران خان اپنے تو موقف سے ٹس مس ہونے کی کے لیے تیار نہیں ہے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یہ چیز سب لوگ ذہن اشین کر لیں اور یہ چیز اور یہ بات جو ہے یہ سب لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ان کے مطالبات میں الیکشن کی ڈیٹ ہے اور وہ ٹرسٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے البتہ بہت سے لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے بیچ میں بہت سی گرنٹیز ہے پچیس تاریخ کو مئی کو بھی خان صاحب کو گرنٹیز دی گئی تھی اور ہمیں پتہ ہے کہ کن کن لوگوں نے گرنٹی دی تھی کون کون سے نون پولیٹیکل لوگوں کو خراب کیا گیا گرنٹیاں دلوا کے انہیں بھی جھوٹ بولا گیا اور بعد میں ڈبل کروس ہو گئے عمران خان اب چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں لیکن جو ملاقات ہوئی ہے میں ابھی یہ کنفرم نہیں کہا سکتا کہ اس کی آؤٹکام جو ہے وہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو اب اس کی بیس پر ایک یا تو کنسینسز ہو سکتا ہے اور ایک ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ اور وہ اناؤنسمنٹ کب ہونی ہے وہ ڈیٹ بھی فینلائز کرنا یہ کچھ اس وقت ڈیڈ لاکس ہیں اور اگر یہ ڈیڈ لاکس برقرار رہتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں تو پھر ایک چیز آپ سب ذہنشین کر لیں کہ لانگ مارچ ہوگا اور ڈیٹس جو ہیں اس کے لیے اکتوبر کا جو میٹ ہے تیسرا ہفتہ مکو ٹھپا جائے گا اور دوسرا ہفتہ جو ہے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تین چار دن ہے ان کے اندر کچھ بڑا ہو سکتا ہے چلیں یہ خبر بھی میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی رکھی ہے ظاہر ہے یہ ایک پولیٹیکل سیچویشن ہے اور میں اس میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے اٹی سبجیکٹ ٹو چینج یہ بدل بھی سکتی ہے اس کے اندر تبدیلی بھی آسکتی ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے چل رہی ہیں اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کی رازداری کو فاش کیا گیا ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں کون سی ایجنسیاں ذمہ دار ہیں کس نے یہ ریکارڈنگز کی پھر اس کی ہیکنگ کس نے کی اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے جی آئی ٹی بنے پھر اسے لیک کون کر رہا ہے پھر ان آڈیوز کو اپنے پولیٹیکل بینفیٹ کے لیے ڈاکٹر کون کر رہا ہے کون انہیں حاصل کرنے کے بعد ملا کے ایک سیاسی نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں خان صاحب مطالبہ کر چکے ہیں اب یہاں پر جو ایک بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے فون ہیک کرنے سے متعلق کیس میں ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے ذرائع کے مطابق فون ہیکنگ میں ملوث دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے حکومتی ذرائع جو ہیں گورمنٹل سورسز نے ان گرفتاریوں کی تصدیق کر دی ہے اور یہ دو افراد ہیں جن کی گرفتاری ہوئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کو خفیہ ادارے نے گرفتار کیا ہے اور ایک شخص کا تعلق راول پنڈی کے ایک تعلیمی ادارے سے ہے جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ وستی پنجاب کے شہر سے تعلق رکھتا ہے یعنی ایک سینٹرل پنجاب اور ایک راول پنڈی کے ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والا شخص ہے گرفتار افراد کو قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے جن سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ گرفتار افراد کے ہینڈلرز کو بھی پکڑنا مقصود ہے دیکھیں اصل معاملہ تو ہینڈلرز کو ہی پکڑنا ہے کہ کون اس کی اصل جاڑ ہے اور علاقار تو چھوٹی چیز ہوتی ہے علاقار ایسے ہی ہے کہ میں نے کسی کو کہا کہ جا کے یہ چیز ادھر رکھتے ہو ملازم بھی ہو سکتا کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اب ذرائقہ کہنا ہے کہ گرفتار افراد جو ہیں ان کے ہینڈلرز کے بارے میں بڑی ایکسکلیوسیو قسم کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں کیونکہ دونوں افراد وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر تائنات اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر تائنات سٹاف سے یہ جو دونوں افراد جو گرفتار ہوئے ہیں جنہیں خفیہ ادارے نے گرفتار کیا ہے اور جو ایک پنڈی سے ایک وسطی پنجاب سے ہے ان کا بیسک تعلق اور یہ رابطے تھے سیکیورٹی سٹاف سے رابطے میں تھے کسی اور سٹاف سے بھی نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرائع نے اس وقت یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ گرفتار افراد کے بیانات کی روشنی میں وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر تائنات عملے کو بھی جلد گرفتار کیے جانے کا امکان ہے یعنی جو پی ایم آفیس ہے اور پی ایم ہاؤس ہے اس کا جو سٹاف ہے سیکیورٹی سٹاف وہ بھی گرفتار ہونے والا ہے اور سرویلنس تو ان کی بہت دنوں سے ہو رہی ہے اور جب سے یہ لیکس آئی ہیں تب سے ہو رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کلپریٹس جو ہیں کلپریٹس اس سارے معاملے کے اندر کون کون جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا